بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک مولوی کی بیٹیوں کا دل خراش واقعہ پانچ زلحج کو بڑی بیٹی نے کہا بابا عید میں پانچ دن رہ گئے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں خریداری کی مولوی صاحب نے کہا اچھا میرا پتر ابھی بہت دن ہے خرید لیں گے چاندرا سے ایک دن قبل سب کچھ لے لیں گے مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ازان سنائی دی مولوی صاحب جو آنکھیں بیٹی کو جھوٹی دسلی دینے پر شرمندگی سے جھکائے ہوئے تھے ان کو موقع مل گیا اور وہ مسجد کی طرف چل دیئے عید سے ایک دن قبل جب مولوی صاحب ہر طرف سے نا امید ہو گئے کیونکہ مانگنے سے عزت نفس جاتی ہے اور قرض لینا نہیں کیونکہ واپسی کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں اور خود سے کسی کو تو توفیق نہیں ہوئی کیونکہ مولوی صاحب کے بچوں کے کون سا دل ہوتے ہیں جو مچلتے ہوں ان کے کون سا احساسات ہوتے ہیں وہ کون سا فیلنگ رکھتے ہیں انہوں نے کون سا باہر نکلنا ہے تو مولوی صاحب جو کہ دلیلوں کے بادشاہ تھے دلیل تو ان کے گھر کی لونڈی تھی سمجھانے میں ماہر تھے جب کوئی انتظام نہ ہوا تو سوچا آج جتنی منطق اور استقاروں قیاس پڑا ہے سب کو بروے کار لاکر بیٹی کو قائل کروں گا کہ بیٹا بڑی عید پر کوئی کپڑے نہیں پہنتا یہ تو قربانی کی عید ہے لیکن دھڑکا تھا کہ بیٹی بھی تو مولوی کی ہے یہ کہہ دیا کہ قربانی بھی تو آپ نہیں کر رہے خیر سارا علم مستحضر کر کے گھر گیا تو بیٹیاں ہاتھوں میں پرچیاں لے کر منتظر تھی کہ بابا جان نے آج کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں مطلوبہ چیزیں لا دیں گے جیسے ہی مولوی صاحب کھنکوار مارتے ہوئے داکھل ہوئے بیوی سمجھ چکی تھی کہ بیٹیوں کے دل ٹوٹنے والے ہیں تو وہ جلدی سے پیاز لے آئی کہ پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہا لیں گی کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے اس کے آنسو اولاد کے لئے توپلکوں کی منڈیر پر ہی بسیرہ کرتے ہیں لیکن وہ بیٹیوں کے سامنے شوہر کو اور باپ بیٹیوں کو ٹوٹا نہ دیکھ سکے مولوی صاحب بیٹھے تو چھوٹی آنے لگی کہ پرچی تھماؤں مولوی صاحب نظریں جکائے جرابیں اتارنے لگے اور ٹوپی لپیٹ کے رکھی جو کہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے بعد باہر نہیں جانا کہ اچانک چھوٹی کو بڑی بیٹی بازو سے پکڑ دی ہے اور اسے اشارے سے رکتی ہے اس کے ہاتھ سے پرچی لے کر اپنی پرچی میں رکھ کر چپکے سے جٹائی کے نیچے چھپاتی ہے یہ سب مولوی صاحب ان کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے لیکن نا دیکھنے کی کمال فنکاری کر رہے تھے مولوانی کے آنسو پیاز کے بہانے سیل روان بنے ہوئے تھے مولوی صاحب کا سارا علم زیرو ہو گیا اسے لگا جیسے وہ سب سے زیادہ جاہل اجڑ اور گوار ہے اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے بیٹی بولی بابا جان کل ہم نے نئے کپڑے نہیں لینے کیونکہ بڑی عید تو قربانی کی عید ہے اور کل آپ نے چاچو کے دو بچڑے بھی تو زبا کر رہے ہیں اور ہم نے وہاں آپ کو قربانی کرتے دیکھنا ہے سارا دن تو قربانی میں لگ جائیں گے ہم کپڑے کس وقت پہنیں گے چھوٹی عید کے پڑے ہوئے ہیں وہ ہی پہن لیں گے وہ سارے دلائل جیسے کاپی پیسٹ کیوے ہو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ عالم فاضل اور سمجھدار بیٹی ہی لگی بیٹی کی یہ بات سن کر مولوی صاحب نے نظریں اٹھائیں ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی کچھ دیر کو گردن فخر سے تن کی اپنی پگ کا شملہ انچا بہت انچا محسوس ہوا لیکن اگلے لمحے ہی بچیوں کی معصومانہ خواہشات کا یوں خودکوشی کرنا اس کو توڑ گیا اسے اپنا آپ بے تہاشا ناکام باپ جو عید پر ضرورت کی خواہش نہ پوری کر سکا اس سے برداشت نہ ہوا جلدی سے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ کر بستر میں گس گئے اور وہاں ہونٹ سی لیے موں کو بھنجا اور آنکھوں سے کہا تم ازاد ہو برس لو ورنہ غم کے اندر کے سنامی سے ہی مر جاؤ گے صبح اٹھ کر مولوی صاحب نماز کے لیے چلے گئے واپس آئے تو چھوٹی بیٹی نے دس بیس پچاس کے چند نوٹ پکڑے ہوئے تھے بولی بابا یہ پیسے ہیں آپ ایسے کریں کہ بھائی کو کپڑے لے دیں اس نے کل آپ کے ساتھ مسجد جانا ہے اور وہ چھوٹا ہے گلی میں کھیلے گا تو سب کیا کہیں گے یہ ایک اور دھماکہ تھا لیکن بہین کا بھائی کے لیے پیار کیا ہوتا ہے سب سمجھ گیا ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کا شکار ہے وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے خود اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے بھی نہیں خرید سکتا نہ ان لوگوں کی تنخواہ پوری ہے نہ ہی آمدن کا ذریعہ ایسے میں ہم لوگوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے ہم پندرہ سو روپے کا سوٹ پانچ ہزار میں تو خرید لیتے ہیں مگر کسی غریب کی مدد نہ کرنے کے ہزاروں بہانے ڈونڈتے ہیں بڑے پلازے میں جا کر دو کوڑی کی چیز ہزاروں روپے میں چپ چپ خرید لیتے ہیں لیکن اگر کوئی غریب سو پچاس مانگ لے تو فلسفر بن کر اسے لیکچر دیتے ہیں ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی کا اصل مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے دوستو اگر آپ ہماری ایسی ویڈیوز کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ